بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ایک انتہائی اہم اور طاقتور شخصیت نے رابطہ کیا ہے آرمی چیف نے جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں اپسی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور بہت کچھ واضح اور کرسٹل کلئر ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب لطیف خوشا کے گھر پر حملہ اس معاملے میں ملزم پکڑا گیا ہے اور ملزم نے ایک نیا قہر ڈھایا ہے اور یہ جو ملزم نے قہر ڈھایا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش لگ رہا ہے جبکہ اس سب میں لطیف خوشا اور اعتزاز احسن کی دھماکہ خیز پریس کونفرنس نے پوری کی پوری بازی بھی پلٹ دی ہے اسی معاملے سے شروع کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں رکھ لیتے ہیں ناظرین اکرام ایک شخص پکڑا گیا ہے اور اس شخص کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ لطیف خوشا اور اعتزاز احسن اس وقت عمران خان کے جو ایک لیگل اور کونسٹیٹوشنل بیٹل ہے اس بیٹل کے بڑے اہم سولجرز بن چکے ہیں وہ عمران خان کے لیے نہیں وہ اپنے ظاہری بات ہے کہ جو ایک لیگل اور کونسٹیٹوشنل سپرمیسی ہے اس کی خاطر اور پاکستان کے سب سے زیادہ قابل اعترام اور سب سے زیادہ سینئر ترین وقلہ میں شمار ہوتا ہے اور یہی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف خوشا صاحب کیونکہ وقلہ یا پھر لائر موومنٹ جو ہے اس کی بھی ایک وقلہ جو ایک تحریک ہے اس کے بھی امکانات ہیں دوسرا سپریم کورٹ کے اندر بھی اور ہر جگہ پر بھی زمان پارک کی رانقیں بحال کرنے سے لے کر آج کے دن تک پی ٹی آئی کے پاس اگر کوئی ایک ہپ ہے تو وہ پاکستان کی لائر کمیونٹی ہے اس سے پہلے ایک لائر جو ہیں کوئٹا کے اندر جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل چھے کی کارروائی شروع کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر رکھی تھی وہ قتل ہوئے اور اس کا الزام بھی عمران خان صاحب پر آیا اور اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان نے مروا دیا اور فوری ایک پرس کانفنس بھی ہو گئی اب ایک اور شخص پکڑا گیا اور لطیف خوصہ صاحب جو ہیں ان کے گھر پر جو فائرنگ کا انفارچنیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا اب یہ اس کا ایک مبینہ جو ہے ملزم ہے وہ ہے اور اس کا نام ہے محسن عرف لمبا اور یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں قرائے کے قاتل یا یہ جو گلی نکر کے ڈان انہوں نے اسی طرح کے اپنے وہ نک نیمز بھی رکھے ہوتے ہیں تو یہ جو محسن عرف لمبا ہے اس نے لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کرنے کے حوالے سے ایک اعترافی بیان پولیس کی حراست میں دیا ہے اور اس کے مطابق اسے لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کرنے کے لیے دس لاکھ روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور یہ کانٹریکٹ کسی اور نے نہیں بلکہ زبیر نیازی نے دیا تھا زبیر نیازی آپ کو پڑھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے اندر روح رماء ہیں اور یہ چیز عمران خان صاحب تک کی جانی ہے اور اس شخص نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھے انہوں نے صرف ایک لاکھ روپے دیا زبیر نیازی صاحب نے اور باقی نو لاکھ روپے میرا نہیں دیا اور اس سب میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ دی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران عادل جو ہیں انہوں نے اپنے دفتر میں ہنگامی پریس کانفرنز کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم محسن نے پی ٹی آئی کرانما زبیر نیازی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا اور انہوں نے کہا کہ ملزم پہلے ہی فائرنگ کے چودہ مخدمات میں مطلوب ہے ملزم کا اگلا حدف میریسٹر اعتزاز احسن تھے ملزم محسن اور فلمبہ ملت پار کے علاقے سمناباد کا رہائشی ہے ملزم کو وکلہ اور حکومت کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا ملزم نے پولیس حراست میں بیان دیا کہ اس نے کاشف نامی ساتھی کے ساتھ فائرنگ کی اور اس سب کے اندر یہ ظاہری بات ہے ایک ایسی چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر سب ایک نیارٹیف بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے درکٹر فردوس آشی قوان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ انتہائی بروقت اور درست تھا سینئر ایڈوکیٹ لطیب خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی خبر تحریک انصاف کے اپنے بچاؤں کے لیے رچائے گئے ایک اور ڈرامے کا ڈراؤپ سین کر دیا ملزم کی جانب سے عمران خان کے بھانجے زبیر نیازی کی امار پر فائرنگ کرنے کے اطرافی بیان نے تحریک انصاف کی حبل وطنی کی قلی کھول دی اس قسم کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کے ترکش میں سارے تیر پھوٹے ہوئے ہیں اور یہ پارٹی اپنی آخری سیاسی ہچکیاں لے رہی ہے ورنمن شو والی اس پارٹی کے شو میں ہمیشہ نرگسیت کا شکار رہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی دوام پذیر ہونے کے بجائے اختتام پذیر ہو گئی اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں یہ ایک بڑی الارمنگ قسم کی ڈیویلپمنٹ ہے نا اور اس شخص کا جو اعترافی بیان ہے وہ بھی ایک خان صاحب کی طرف ہی جا رہا ہے اور اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے تو اس میں اعتزاز حسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب یہی دو شخص ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو واقعہ آپ نے کروایا ہے یا جو بھی ہوا ہے اس سے ہم ڈر نہیں سکتے تو ایک طرح سے اس اعترافی بیان کو جو لوگ جن کے ساتھ یہ یعنی اعتزاز حسن اگلا حدف تھے لطیف خوصہ صاحب جو ہیں یہ موجودہ جو کہ ایک پاسٹ حدف جن کے گھر پہ فارنگ ہو چکی یہ ہے اور ان کے حوالے سے یہ ایک پیشرفت ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بچے ہیں جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے یہ زبیر نیازی تو بہانہ ہے ان کا اصل نشانہ ان کا اصل حدف عمران خان ہے اور یہ بات اعتزاز حسن صاحب نے کہی ہے یعنی کہ اس اعترافی بیان کو پریس کونفس کر کے اعتزاز حسن نے اور لطیف خوصہ نے کیا کہا ہے ریجیکٹڈ انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ آپ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی سنیں زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی اصل میں ان کا وہ آدم اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خوصہ اور اطلاع بھی سمجھیں عمران صاحب نے ہم پہ فائر کرا لیا اور اس نے کلاسک کی اپا نے ہم پہ فائر کرا لیا اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے ہیں ہم ایسے کوئی دھکونس لے ہیں بچے جی رہا عزیر اکرام آپ نے اعتزاز حسن صاحب کی گفتہ گسنلی صاحب بیٹھے لطیف خوصہ صاحب مسکر آ رہے تھے اور یہ انہوں نے اسے تمسخر میں اڑایا ہے اس اعترافی بیان کو اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھکونس لے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کاسم کے اببا جو ہے اسے ہم مان لیں گے کہ کاسم کے اببا نے ہم پہ یہ حملہ کروانے کی کوشش کی اور یہ ساری چیزیں تو یہ پریس کانفرنس بھی ایمران خان صاحب کے ساتھ جو وکلا کی ایک آپ کہہ لیں نا کہ جو ایک اسوسییشن سی بنتی جا رہی ہے جو ایک وہ جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ اور آئین اور قانون کی بارہ دستی کے لیے اس معاملے کے اندر ایک بہت بڑی دیوار ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے اچھا بہین دوسری جانب مزید پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اس سارے معاملے کے اوپر جعبید لطیف نواز شریف گروپ کے بڑے روح روان سمجھے جاتے ہیں نا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کرنے والے جو ہیں انہیں بھی سزا دی جائے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے والے سے انہوں نے کہا کہ حاضر سروس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کو لانچ کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزارہ ملی تو نو مئی جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر حاضر سروس لوگوں کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو سابق لوگوں کا بھی ہونا چاہیے ہمارا حدف صرف ان لوگوں کو سزا دینا نہیں ہے ہمارا حدف وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بدمنی اور معاشی بدحالی آئی انہوں نے کہا کہ جو جو نو مئی میں ملوث ہیں ان کو چوک چوراہوں میں لٹکایا جائے نو اور دس مئی کے ماسٹر مائنز کو کوئی ریایت دی گئی تو قوم اسے برداشت نہیں کرے گی اور انہوں نے کہا کہ سہولتکار اور ماسٹر مائنز کو وہ جتنا بھی طاقتور ہو اسے سزا ملنی چاہیے جو لوگ آئین سے باورا قدم اٹھاتے ہیں ان پر تنقید کرنا اور ان کا اعتصاب کرنا لازم ہے جو کانٹے سابق لوگوں کے بوئے ہوئے ہیں وہ پوری قوم جو ہے وہ کاٹ رہی ہے مطلب یہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ اٹیک اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا اب ذرا آ جاتے ہیں جنرل آسن منیر کے حوالے سے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے سامنے رکھی سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر بھی جو صافیوں کا ایک گروپ ایک کوئٹا کے حوالے سے ایک جو ایک ورکشپ چل رہی ہے اس کے لوگوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی اس میں الیکشنز کے حوالے سے بھی چیف سے جب پوچھا کہ تو چیف نے یہی کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دینی پڑتی ہے سیکیورٹی کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج پورا سال یہی کرتی رہے ایک دفعہ یہ پنجاب کے پی کے انتخابات کے لئے وہ ساری سیکیورٹی آئے پھر جی نیشنل الیکشنز کے لئے پھر زمینی انتخابات کوئی ہو اس کے لئے دوبارہ آ جائے تو یہ ایک ہی دفعہ کے لئے فوج تیار ہے اور الیکشنز بھی ہوں گے اور یہ ساری چیزیں اور الیکشنز کے حوالے سے عبوبی تاثر بھی یہی ملا although پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تاثر ملا کہ there is no mercy for پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے حوالے سے بھی چیف صاحب نے یہ بات کئی اب سابق آر وی چیف ہے پاکستان کے جنرل جہنگیر کرامت انہوں نے رابطہ کیا ہے جنرل آسن منیر صاحب سے اور یہ امریکہ میں ایک تنک ٹینک کے ساتھ اس میں یہ آرمی چیف تھے انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل بنانے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی تھی نواز شریف نے انہیں بلوایا کہ بھئی آپ نے مجھے بتایا بغیر یہ سٹیٹمنٹ کیسے دے دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے مجھے بتا دیں میں استیفہ دے دیتا ہوں میں گھر چلا جاتا ہوں میں آرمی چیف رہتا ہی نہیں ہوں مطلب ایسے بھی آرمی چیف ہوتے ہیں جو پتیر آزم کو گھر بیجنے کے بجائے خود کہیں کہ ہم نے گھر چلے جانا ہے نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے جی آپ استیفہ دے دیں یہ واپس گیا انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس بلائی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے اپنے کور کمانڈرز کو بتایا یہ سب کچھ کور کمانڈرز نے کہا نہیں جی ایسے کیسے آپ کو گھر بیج سکتے ہیں آپ ڈٹ جائیں یہ کیا بات کر رہا ہے نواز شریف یہ کوئی کرنے والی بات ہے لیکن ایک جنرل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نے کمیٹمنٹ کیا تو آپ کو جانا چاہیے استیفہ دینا چاہیے اور وہ جنرل مشرف صاحب تھے بائی دوے تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فارمر چیف آف دی آمی سٹاف اور ظاہری بات ہے فوج جو ہے وہ اپنے فارمر چیف جو ہے نا ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہے نہ صرف چیفز کی بلکہ اپنے ریٹائر تھری سٹار جنرلز اور ان سب کی اور فوج میں یہ روایت بھی ہے کہ موجودہ چیف آف دی آمی سٹاف سے جب کوئی سابق چیف آف آمی سٹاف یا سابق لیفٹین جنرل رابطہ کرتا ہے تو چیف انہیں سر کہہ کر بلاتے ہیں کیونکہ اپنے دور میں یہ ان کے سینئرز رہ چکے ہیں سوپر سینئرز ہیں بلکہ جنرل جانگیر کرامت تو بہت زیادہ سینئر ہیں جب وہ چیف تھے اس ٹائم پہ جنرل آسین منیر صاحب اپنے کریئر کے بلکل آغاز میں تھے اور یہ بڑی عزت کرتے ہیں انہوں نے ٹیلیفانک گفتگو کی ہے آرمی چیف کے ساتھ اور جنرل جانگیر کرامت کی خواہش پر یہ ٹیلیفانک گفتگو ہوئی اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی آئیس پی آر چونکہ بتا چونکہ ہے کہ ایک سابق فور سٹار جنرل یعنی سابق چیف جو ہیں ان کی نواسیز کے ساتھ ساتھ ایک فور سٹار کے داماد ایک تھری سٹار جنرل جو کہ لیفٹین جنرل ہوتا ہے ان کی وائف اور ایک دو سٹار جنرل جو ہیں ان کی وائف اور بہو یعنی چار جنرل جو ایسے ہیں جن کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ اس وقت شامل ہیں جنہیں ارسٹ کیا گیا ہے جنرل جانگیر کرامت صاحب جو ہیں انہوں نے چیف آف دی آبی سٹاف سے کہا کہ جو کچھ فوج کے اندر ہو رہا ہے یہ روایات کے برعقس ہے اختلافات بھی ہوں تو ہماری فوج کا ایک اصول ہے کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں سرونگ ہو یا ریٹائیڈ ہو گھر کی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کسٹمز جو ہیں یہ اس کے خلاف ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیں انہیں ماف کر دیں انہیں گھر جانے دیں چیف آف دی آبی سٹاف نے ہارش نہ ہوتے ہوئے رود ٹون میں نہیں بلکہ ایک بڑی سٹریٹ فوروڈ ٹون میں انہیں ایک جواب دیا بڑا کلیرلی جواب دیا جس کے بعد گفتگو کیا امکان بچا نہیں انہوں نے کہا کہ سر لیٹ می ڈو می جوب میں جو کر رہا ہوں اس وقت میں نے فوج چلانی ہے مجھے چلانے دیں مجھے میرا کام کرنے دیں اور میں نے چلانی ہے فوج تو میں چلا رہا ہوں اور مجھے چلانے دیں جب چیف آف دی آبی سٹاف سے یہ جواب آیا تو پھر بات مزید اس کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور یہ ایک دو منٹ کے اندر ہی کال ختم ہو گئی اور اس کی طویل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چیف آف دی آبی سٹاف نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر تو آپ بات نہ کیجئے گا میرے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس سوالے سے ہے تو ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اور اگر چیف آف دی آبی سٹاف اس گفتگو میں جو سابق افسران کے گھر والے لوگوں کو نومی کے واقعات میں ملوث پائے جانے والوں کو ارسٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس میں انہوں نے جو لچک اگر دکھاتے تو گفتگو آگے بڑھتی یا سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر جو ہیں وہ انہیں کچھ سمجھاتے یا انہیں کچھ بتاتے کہ انہیں کیا لگتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ دعویٰ سابنے آیا ہے اور ظاہری بات ہے اس میں میسج کس کے لیے ہے اس میں میسج ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ہے کہ کچھ بھی مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امید ہے اگر کوئی ایسی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کسی بھی سٹیک ہولڈر کو کہ کچھ معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ غلط ہے اور ایسی خوش فہمی یا غلط فہمی پال نہیں بھی نہیں چاہیے یہ چیزیں بڑی کلیر ہیں